اسلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور یہ بلوگ جو ہے بھی تمام یوٹیوب سسٹرز کے لیے ہے میں اس میں جو ہے آپ کے ساتھ مٹھے پلاؤ کی ریسپی اپنی شیئر کروں گی اس ہاتھ میں جو ہے کچھومر کا رائتا ہے اور فش فرائی جو ہے میں نے لاسٹ بلوگ میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنا ولوگ شیئر کیا تھا جنر کا اس میں میں نے یہ چیزیں بنائی تھی اور ابھی میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے اور ویڈیو پوری دیکھیں گا اس کی اپنی مت کیجئے گا تو یہ میرے پاس جو ہے فش تھی ون کیجئی ہے یہ میرے پاس فش اور اس میں جو ہے میں اپنا میں نے اس کو پہلے واش کر لی تھی نمک میں جو ہے میں نے اس کو تھوڑے دیر نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے اچھے سے واش کر لی اور اس کو پانی گرین کرنے کے بعد اب جو ہے میں نے اس میں دو ٹیبلی سپون جو ہے سویا ساوس کے ایٹ کیے ہیں اچھا میں آپ کو ابھی جو ہے فش اپنا فنگر فش جو ہوتی ہے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ابھی جو ہے میں نے اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے بھر کے لہسے ندرہ کا جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے یہ اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے پیسیوی کالی مرچ بلک جو ہے نا پیپر وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور اب اس کے بعد جو ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں اس کے اندر اپنا چلی فلیک یعنی کی کٹیوی لال مرچ ایٹ کر دوں گے ابھی ون ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں سالٹ یعنی کے نمک ایٹ کر دوں گی اور ساتھ اس کے جو ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں کون فلور ایٹ کر کے اور پھر اس کو اچھے سے جو ہے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اچھے سے میرینیٹ کر کے اس کو ہم رکھ دیں گے چاہے تو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہے آپ دو سے تین گھنٹے رکھ لیں اور اگر کم ٹائم ہے تو اسی ٹائم بھی آپ میرینیٹ کر سکتے ہیں تو بس ابھی جو ہے یہ میں نے تمام سپائسز اس میں ایٹ کر دیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے سپون کی مدد سے اور دوسری فش جو ہوتی ہے جو ہماری پیسیز میں ہوتی ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی جو ہے میں نے آپ کے ساتھ اس طرح سے یہ بان لیس فش جو ہوتی ہے اس کی ریسپی شیئر کی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار سا اس میں مسارہ جو ہے میرینیٹ ہو چکا ہے بس اس کو رکھ دیں گے دوسری طرح جو ہے بھم مٹپلاو بنائیں گے اس کے لیے جو ہے میں نے آئل جو ہے پتیلی میں ہاف کپ سے بھی کم ڈالا تھا اس میں ایک پیاز ڈال دی تھی آٹھ کے پھنے کٹ کر دی تھی اور اب جو ہے میں اس میں بیسک گرم مسارے ڈال رہی ہوں تیز پاتھ میں نے لے لیا ہے اس کے علاوہ لانگ تھی تین سے چار عدد گول کالی مرچے تھی پانچ چھے عدد اور ایک سینیمنٹ کا ٹکڑا تھا اور ایک بڑی لائچی اور ایک ون ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا تھا اور اس کے پاس سوٹے کرنے کے بعد ان تمام مساروں کو میں نے اس میں مٹر ڈال دیئے اور تین سے چار ہری مرچے کٹ کر کے وہ اس کے ساتھ مٹر کے ساتھ ڈال دی ہیں اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں لہسن ادھر کا پیس ڈال دیا اب اس کو کور کر کے میں پنرہ منٹ تک پھوک کر لوں گے جی تو پنرہ منٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ پانی اس میں جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے جو ہم نے پانی اس میں ایٹ کیا تھا اور مٹر بھی جو ہے وہ ہمارے اٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ گل چکے تھے اب اس میں میں ٹیمارٹر ایٹ کر دوں گی اور باقی جو میرے پاس ہری مرچے رکھی ہوئی ہیں وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو کور کر کے ٹیمارٹر کا جو اتنا پانی ریلیز ہوگا اس میں جو ہے ہمارے ٹیمارٹر اور ہمارے مٹر اچھے سے گل جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی بھنائی کر لیں گے اور اب میں نے اس میں جو ہے دو ٹیبلی سپون بھائی کے سوائل بھی اٹ کر دیا اچھے سوائل جو ہے وہ میں ہمیشہ تھوڑا بعد میں ڈالتی ہوں جب مٹر ہمارے ہاں پک ہو جاتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر مٹر میں آپ سوائل پہلے اٹ کر دیں تو ہمارے مٹر گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ واقعی ہی ایسا ہے اور بس ابھی جو ہے میں نے اسے کور کر دیا ٹیمارٹر ڈال کے اور تھوڑتے دے کے بعد میں اس میں جب مچھلا کس کو چیک کرتی رہوں گے اور مٹر ہمارے جب کل جائیں گے پورے فل کھوک ہو جائیں گے تو پھر اچھے سے ہم اس کی بنائی کر لیں گے دونوں رسپیز جو ہیں وہ آج کی بہت سیمپل سی ہیں اور بہت کوئک سے جو ہے نہ بن جاتی ہیں مٹر پلاو تو آج کل ونٹر ہمارا آ گیا ہے تو مٹر جو ہے وہ سیزن میں ہیں تو بہت مزے کے جو ہے مٹر آلو مٹر پلاو ٹیمے میں مٹر جالیں تو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے دونوں رسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا اور اگر آپ اس سے اچھی رسپی کے ساتھ کو مٹر پلاو یا فیش بناتی ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے میں بھی آپ کی رسپیز ضرور کروں گی تو بس ابھی جو ہے ہمارا میں نے ٹیمارٹر ہماری گلے رہے تھے میں نے ساتھ میں جو ہے اس میں جو باقی میں پاس ہری مرچے تھی میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا پودینہ ایڈ کر دوں گی تو بس اب ہم اسے کور کر کے تھوڑی دیر اور اچھے سے پکو کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس میں اپنا چامل ایڈ کر دیں گے تو بس میں نے بھی جو ہے یہ اچھے سے جو ہے نا اس کی بھون لیا تھا اور ابھی جو ہے میں نے اس کو کور کر دیا جو ہم نے ہری مرچے پودینہ ڈالا ہے تو اس کی جو خوشبو ہے وہ تھوڑی سی اور جو ہے مٹر میں آ جائے گی تو بس ابھی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اور اب میں اس کے اندر جو ہے وہ چامل ایڈ کر دوں گی چامل میں نے جو ہے 30 منٹ تک جو ہے نہ بھی گو دیئے تھے تو ہمارے چامل اچھے سے بھیگ چکے ہیں اب اس میں چامل ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں پانی دیکھ لوں گی جتنا پانی ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے اس حساب سے ہم چاملو کے حساب سے اس میں پانی ایڈ کر دیں گے چاملو کا پانی جو ہے وہ آپ اپنے اندازے سے رکھ سکتی ہیں میں ایک کپ میں اپنا چامل جو ہمارے ایک کپ ہوتے ہیں اس میں ایک گلاس بھر کے پانی ڈالوں گے اور دو کپ میرے پاس چاول تھے تو میں اس میں دو کپ بھر کے دو گلاس بھر کے پانی کے ایٹ کر دوں گے تو میرا گلاس تھوڑا سا چھوٹا تھا تو اس لئے میں جو ہے تھوڑا سا اور پانی ایٹ کرنا پڑا آپ لوگ جو ہے اپنے چاول کے ساپ سے دیکھ لیجیے گا کچھ چاول ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ بھیگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں چاول پانی اتنا یعوز نہیں ہوتا تو بس ابھی جو ہے یہ ہمارے چاولوں کا پانی میں نے چیک کر لیا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے جو ہے اپنا اسے پکا لوں گے تو یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے چاول پانی تیار ہونے پہ آ چکے ہیں اور پانی بھی تقریباً اس کا جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور میں آپ کو اس کو اور قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مزیدار سے دیکھیں ہم کشکوی بہت بہت اچھے آ رہی تھی اور چاول بھی بہت اچھے ہیں کھلے کھلے چاول بنے ہیں بس اب اس کو میں کور کر کے جو ہے توے کے اوپا اس کو دم دے دوں گی تو بس اس کو میں نے 15 منٹ تک دم دے دیا تھا اور ساتھ میں ہی میں نے دوسری طرف کڑھائی رکھ لی تھی تاکہ ہم فچ پیس آسات فرائی کرنے ہیں اور جب یہ ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں ایک ایک پیس اٹھا کے اپنا فش کے جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دی ہیں ہم نے اس پر کون فلور ایٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریجی گا کہ ایک ایک اگر آپ فش ڈالیں گی تو اسے تھوڑی سی کرسپی بنے گی فش ہماری اور جوائنٹ بھی نہیں ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ چپکے گی بھی نہیں تو بس پانچ منٹ کے بعد جو ہے پھر آپ اسے جو ہے آپ اسپون کی مدد سے اپنا ہلا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں نہ اس میں سے کوٹنگ نکلی ہے اور نہ آئل کے اندر بھی مسالہ اس کا نکلا ہے کیونکہ ہم نے پانچ منٹ تک اس کو بلکل بھی ٹچ نہیں کیا تھا اور میڈیم ہائی فلیم پہ ہی ہمیں اسے کوک کرنا ہے کیونکہ فش پیسے بھی جلدی کر جاتی ہے اور ہمیں جو ہے صرف اس کو جو ہے اچھے سے کرسپی سی جو ہے نہ بنانی ہے اور اس میں پانچ سے سات منٹ کے اندر ہی یہ جو ہے اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے بس جلی ہے میں نے جو ہے اپنی فش فرائی کر لی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری فش جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور سیکنڈ طرف میں نے جو ہے یہ دہی لے لی تھی اور یہ میں پاس دہی جو ہے ایک پیاؤ تھی ایک پیالی کے قریب ہے کہ میں نے اس میں دہی لی ہے اور ساتھ میں اس میں بلیک پیپر اور ساتھ میں سالٹ ایٹ کر دوں گی باقی جو ہے میں اس میں میں نے جو ہے اپنا پیاز، کھیرہ، ہری مرچے، ٹیمارٹر اور ہرا دھنیا یہ اچھے سے میں نے اس میں چوپ کر لیا تھا بارک سا اور اب میں یہ دہی کے اندر مکس کر کے اور دہی کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ بہت ہی مزے کا کچھ عمر بنتا ہے آپ لوگ کی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی جی طرح بناتے ہو لیکن مٹر پلاو کے ساتھ یہ ہمارا دہی کا کچھ عمر ہے وہ بہت بہت مزے کا بنتا ہے کچھ عمر والا رائے تھا تو بس یہ ہمارا کھانا جنہاں تیار ہو گیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزے دار سے ہمارا مٹر پلاو اور ساتھ میں کچھ عمر والا رائتہ ہے اور ساتھ میں ہمارے فچ فرائی تھی اور لہسن کی چٹنے تو یہ ہمارا دنر تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اگر آپ نے وہ بلاغ نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک بھی دسکرپشن میں دیکھ دوں گی آپ ضرور دیکھئے گا اور آج کی ریسپی آپ کو کسی لگی مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویلاغ کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کیجئے اپنا بہت بہت سارا خیال لکھیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکس ویلاغ میں ملوں گی اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا